ایک رول یعنی روگی کی بھومی کا اسے سرپتم پریوگ میں لائیت ہے ہینڈرسن اور بعد میں پرشلت کیا تھا پارسن نے انیس سو کیاون میں اس میں کوئی بھی ویکٹی جو روگ سے گرسیت ہوتا ہے اس میں چار طریقے کی وشیشتائیں پائی جاتی ہیں اور انہی وشیشتاؤں کے ادھار پر ہم بتاتے ہیں کہ وہ روگی کی بھومی کا نربھارہ ہے جیسے پہلی چیز اسے روز مرہ کے جو کام ہیں جو ڈائیت پہ ہیں ان سے مکتی مل جاتی ہے دوسری چیز اس ویکٹی پر ہم دوش نہیں ڈالتے ہیں ہم اس کو بلیم نہیں کرتے ہیں کہ وہ اس روگ سے گرسیت ہو گیا ہے ہے بھگوان اب کیا ہوگا تیسری چیز اس سے یہ آشا کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کسی پاس کے ڈاکٹر کے پاس یا کسی اسپیشلس کے پاس جائے گا ان کی بات مانے گا ان سے اپنا ٹریٹمنٹ کرائے گا چونکہ روگ کو سماج بھی ایک الگ نظریہ سے دیکھتا ہے اور چوتھی چیز اس بتائی گئی چیزوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ڈھالے گا اپنے نشیدوں کا پالن کرے گا اور ان کے بارے میں سہیو کرنے کی کوشش کرے گا یا یہ چار بھومکہ ہیں یا یہ چار وشیشتہ ہیں کسی ویکتی میں پائی آتی ہیں تو ہم بول سکتے ہیں کہ وہ روگی کی بھومکہ میں ہیں موسیقی